ڈینگی مچھر کی ہلاکت خیزیاں مزید چار افراد کی زندگیاں نگل لیں چوبیس گھنٹوں میں چار سو چھتیس نئے کیسز ریپورٹ غیر مصدقہ سرکاری عداد و شمار کے مطابق مختلف ہسپتالوں میں ایک ہزار پانچ سو باسٹر ڈینگی مریض زر علاج شہر کے آٹھ سو بیاسی مقامات سے لاروہ بھرامد ہونے پر تلف کر دیا گیا چینی مہنگی ہونے کے بعد ماکر سے غائب کیا زخیرہ اندوز ماکرہ پھر سرگرم ہو گیا شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان چینی کی بوری کی قیمت پچھتر سو روپے تک پہنس گئی شہریوں کو ایک سو پچھپنز روپے کلو ملنے لگی دکانداروں کا حکومت سے ملز مالکان کو سبسیڈی دینے کا مطالبہ شہری کہتے ہیں حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکے اس نے تو ایک قسم کا غریب کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ فاکوز ہی مرجد اتنی پریشانی ہے آٹا کیا لیلو چینی لیلو گھی لیلو کوئی جی لیلو چینی مہنگی کیا ہوئی ہر چیز کو آگ لگ گئی ڈبل روٹی کیک بسکیٹ فروٹ کیک ہر چیز مہنگی بیکری مسنوعات کی قیمتوں میں دس فیصد تک اضافہ فروٹ کیک پندرہ روپے بڑی ڈبل روٹی دس روپے پانچ پر آٹھوں کا پیکٹ بیس روپے رس کا چھوٹا پیکٹ پانچ روپے مہنگا ہو گیا مہنگائی نے کمر توڑ دی شہریوں کی دوہائی کہتے ہیں حکومت احتجاز پر مجبور کر رہی ہے وزیر حالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس چینی کی قیمتوں میں استحقام کے لیے اقدامات پر غور چینی کی فروخت مقرر کردہ نرخوں پر یقینی بنانے کے لیے جائزہ اجلاس میں صبائی وزیر صلی اللہ علیہ وسلم اقبال حسان خاور چیف سیکٹری کمیشنر لاہور اور دیگر کی شرکت بجلی سستی کرنے کا کہہ کر مہنگی کر دی گئی نیپرا نے بجلی ٹیریف میں ایک روپے آٹھ سٹھ پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نوٹفکیشن جاری بجلی کی قیمت میں اضافہ براہی راست اشیاء پر اثر انداز ہوتا ہے قیمت میں اضافہ فوری واپس لیا جائے نون لیگی رہنما سادیا تیمور نے قراردار جمع کرا دی سونے کی قیمت میں نون سٹاپ اضافہ جاری آج پھر تائیس سو روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا چوبیس کے رات سونے کی فی تولہ قیمت ایک لاکھ تائیس ہزار تین سو روپے ہو گئی بائیس کے رات سونہ ایک لاکھ تیرہ ہزار پچیس روپے تولہ ہو گیا جبکہ تین دن میں سونے کی قیمت میں ساڑھے چھ ہزار روپے اضافہ ہوا ترکش بلوک بسٹر ڈراما ارترل غازی کے ہیرو لیک سٹی پہنس گئے ترگتالپ اور نامسی بے کی گوانہ پنجاب چیف ایگزیکٹیب لیک سٹی سوسائٹی گوہر اجاز سلطان گوہر چودری شافی اور ابراہیم تارک شافی سمیت کارپوریٹ کمپنیوں کی شخصیات سے ملاقات شورہ آفا کرداروں نے لیک سٹی گالف اینڈ کنٹری کلب کی سیر کی لیک سٹی میں گالف کھیلی دونوں ہیروز فیملیز میں گھل مل گئے بولے پاکستان کو دوسرا گھر سمجھتے ہیں پاکستان اور ترکی دو جسم ایک جان کی ماند ہیں لہور میں بڑے مشہور رادر میں دنیا میں اس وقت سب سے مشہور ٹی وی سیل کے سب سے بڑے فتکار بانسی بے اور ترگت بے دونوں کو لیک سٹی لہور میں ملکم کرتے ہیں چیف ایگزیکٹیو لیک سٹی گوہر ایجاز ترک فنکاروں کی خدمات کے محترف تقریب سے خطاب میں کہا ارطرال غازی سے دنیا کو پتا چلا کہ اسلام کیسے پھیلا ترکیس مسلمانوں نے کیسے خلافت عثمانیہ کو بنایا ڈرامے میں اسلام کی بہترین تعلیمات کا بتایا گیا گورنر چودری سرور بولے پاکستانی ترک لوگوں سے محبت کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کے مشکل میں پاکستانی خواتین نے زیور بیس ڈالے ترکیس مہمان خاتون سلجان گورنر پنجاب سے متاثر کہتی ہے پاکستان آ کر بہت سی سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں چودری محمد سرور سے مل کر سب سے زیادہ اچھا لگا انہوں نے بے پناہ حزت اور محبت دی شہر میں سرکاری سطح پر تعمیراتی میٹیریل کے نام پر بڑی حیرہ پھیری الڈیے میں تعمیراتی میٹیریل میں 32 کروڑ روپے کے اضافی ادائیگیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل نے رپورٹ میں آڈیٹ پیرا بھی لگا دیا چیف انجینئر الڈیے اربن ڈیویلپمنٹ ونگ اور چیف انجینئر ٹیپا لاہور شامل سنٹرل بزنس ڈسٹرک اتھارٹی کا 11 عرب روپے کا ہوائی بجٹ بورڈ کے فیصلوں اور بجٹ تجاویز پر ممبر فائنانس نے اعتراضات اٹھا دیئے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ بغیر تیاری اور مضبوط گراؤنڈ بر کے عداد و شمار پیش کیے گئے بجٹ پہلے تین ماہ کی تاخیر سے پہلا کوارٹر ختم ہونے پر جاری کیا گیا بورڈ کے سی ای او کی وفت سمیت دبائی جانے کے اخراجات کی وضاحت تلن ایک میں بلدیات کا ڈیجیٹلائزیشن کی جانب ایک اور قدم ای ٹرنڈرنگ نفاس کے بعد لوکل گورنمنٹ ملازمین کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی تیاریاں نوے ہزار ملازمین کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا آخاز کر دیا ملازمین کا ریکارڈ طلب سیکٹری بلدیات نورول امین مینگل کے مطابق تو آئیف کا ریکارڈ مستقل بنیادوں پر محفوظ رکھا جا سکے گا کالجز میں داخلوں سے محروم طلباء کے لیے اچھی خبر ہائر ایڈوکیشن کا تمام سرکاری کالجز کو سیکنڈ شفٹ شروع کرنے کا حکم تیس نیویمبر تک ڈیڈ لائن دے دی کالجز میں ہنگامی بنیادوں پر سیکنڈ شفٹ میں داخلے کرنے کا فیصلہ مورننگ میں داخلے مکمل ہونے پر ایوننگ کے فارم جمع ہوں گے پیف کا پارٹنر سکولوں کے طلباء کے لیے کرونا ویکسین پر نیا حکم نامہ رضا مند نہ ہونے والے والدین کے بچوں کو کرونا ویکسین نہیں لگائے جائے گی انکار پر والدین تحریری جواب سکول میں جمع کرائیں گے والدین آش نیویمبر تک تحریری جواب جمع کرانے کے پابند ہوں گے نئی گاڑیاں نئے اے سی اور دیگر اشیاء کی خریداری رک گئی آسٹیلیٹی کمیٹی نہ ہونے کے بجا سے تمام محکموں کے مسائل حل نہیں ہوں گے مختلف محکموں کا محکمہ خزانہ سے پوری آسٹیلیٹی کمیٹی بنانے کا مطالبہ امن و امام کی صورتحال کے پیشن ازر پولیس اصلاحات کا آغاز پنجاب کونسٹیبلری کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ پنجاب پولیس کونسٹیبلری کو انٹی رائیڈ یونٹ کی طرز پر ٹریننگ کرائے جائے گی مظاہرین سے نمٹنے کے لیے موجود رولز میں ترامیم ہوں گی انٹی رائیڈ یونٹ کو دیگر ازلاح میں بھی مستحکم کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی فیاض احمد دیو نے سی سی پیو لاہور کا چارٹ سنبھال لیا فیاض احمد دیو کا تعلق پولیس سیویس کے بیس میں کومن سے ہے فیاض احمد دیو پہلے آر پیو راولپنڈی بہاول پور تائیونات رہ چکے ہیں پہلی بار سی پیو کے چارٹ سنبھالنے کی تقریب منفید نہ ہوئی الیکشن کمیشن کا انتخابی فیرستوں کو اپ ڈیٹ کرنے کا تربیتی عمل مکمل بلدیاتی عام انتخابات کے لیے ووٹنگ لسٹوں کی تصدیق کا مرحلہ شروع ٹیمیں سات نویمبر سے چھے دسمبر تک گھر گھر جا کر موٹرز کی تصدیق کریں گی چھبیس جنوری سے چوبیس فر بریتہ کا اعتراضات وصول کیے جائیں گے اتمی انتخابی فیرست کی اشار تیرہ اپریل دوہزار بیس کو کر دی جائیں اگرہ اور آئل کمپنیوں کے اربوں روپے کے فراڈ کھکے سادک ڈی جی اگرہ ڈاکٹر شفیو رحمان اور ندین بڑھ کی زمانت پر سما ادالت نے ایف آئیے تفتیشی آفیسر سے ریپورٹ ٹلب کر لی سماس بارہ نیویمبر تک ملتبی اور مذہبی جماعت کے متعدد رہنماؤں کی زمانت منظور انصداد دیشتگردی عدالت کا مذہبی جماعت کی رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم مولانا فاروق الحسن، غلام غوث بغدادی پیر زہیر الحسن، انجنئر حفیظ اللہ الوی، مولانا عبدالرزاق اور دیگر کی زمانت منظور